اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے مینگو شیک ویڈ آئس کریم بہت ہی مزیدار ہیلڈی اور سپر یمی ریسی پی ہے یہ کرمی کے حساب سے تو بہت ہی بیسٹ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس ایک گلاس دودھ کا ہے ایک بڑے سائز کا میں نے مینگو لے لیا ہے آپ کے پاس میڈیم سائز کے ہیں تو آپ دو لے لیں میرے پاس اچھا خاصہ بڑے سائز کا تھا تو میں نے ایک لے لیا ہے بہت سارے میرے پاس یہ آئس کیوب ہیں چینی میں نے ٹو ٹیبل سپون لے لی ہے کیونکہ مینگو بھی ماشاءاللہ سے بہت زیادہ میٹھے آ رہے ہیں تو اس حساب سے ہم اس میں میٹھا ایڈجسٹ کریں گے اور تھوڑے سے میرے پاس یہ بادام ہے تھوڑے بادام ہیں تھوڑے سے پستے ہیں تو یہ ایڈ کروں گی میں اس میں اور میرے پاس آئس کیم میرے پاس کلفا فلیور ہے آپ کوئی سا بھی فلیور یوز کر سکتے ہیں سٹرابری یوز کر سکتے ہیں اس میں آپ چوکلیٹ فلیور یوز کر سکتے ہیں مینگو شیک بنا رہے ہیں تو مینگو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں منگو فلیور یوز کر سکتے ہیں تو جو فلیور آپ کو پسند ہے آپ وہ فلیور اس میں ایڈ کر کے اس کو مزیدار بنا سکتے ہیں میرے پاس کلفا فلیور ہے تو میں کلفا ڈالوں گی اور اسی وجہ سے میں تھوڑے سے اس میں بادام پستوں کا ایڈ کروں گی اور یہ میں مکسر میں دودھ ڈالنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دودھ ڈالا میں نے اور مینگو ڈالوں گی چینی ڈالوں گی میں اس میں چینی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں جتنا آپ کو میٹھا پسند ہے آپ اس حساب سے رکھیں کم آپ کو میٹھا پسند ہے آپ کم چینی رکھیں زیادہ آپ کو میٹھا پسند ہے آپ زیادہ میٹھے کا رکھ سکتے ہیں تو کوئی بات نہیں یہ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اس میں مٹھاس اور اب میں اس کو جو ہے وہ تھوڑے سے اس میں یہ بادام اور جو میرے پاس پستے رکھے ہوئے تھے وہ تھوڑے سے ایٹ کر دوں گی کیونکہ کلفہ فلیور ڈال رہی ہیں تو اس کا تھوڑا سا ٹچ دینے کے لیے میں اس میں تھوڑے سے بادام پستوں کا ایٹ کروں گی اور یہ میں آئس کیوب اس میں ڈالنے لگی ہوں اس میں بہت زیادہ آئس ڈالیں تاکہ تھنڈا تھار اور مزیدار بنیں تو اس میں آئس کیوب چلے گئے اس سٹیج پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شیک تھوڑا سا جو ہے وہ یلو ڈارک کلر کا آئے تو اس میں آپ فوڈ کلر ڈال سکتے ہیں ایک چٹکی جو ہے وہ یلو فوڈ کلر کی آپ ڈال سکتے ہیں مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی میں نے نہیں ڈالا میں نے یہی کلر رہنے دیا آپ یلو کلر تھوڑا سا ڈارک چاہتے ہیں تو فوڈ کلر کا آپ اس میں ایڈیشن کر سکتے ہیں ایک چٹکی یلو کلر کی یلو کلر آپ جو ہے اس میں ڈال سکتے ہیں ایک چٹکی تو میں نے اس کو ایسی رہنے دیا ہے یہ لائٹ کلر میں بھی ٹھیک ہے کیونکہ بزار میں اکثر یہ تھوڑا سا ڈارک کلر کا ملتا ہے وہ یلو کلر جو ہے وہ فوڈ کلر ہی یہ لوگ یوز کرتے ہیں تو اب میں اس میں آئس کریم ڈالنے لگی ہوں آئس کریم بھی آپ اپنے حساب سے کم زیادہ ڈال سکتے ہیں زیادہ پسند ہے آپ زیادہ ڈال دیں مزہ اس کا آئس کریم سے ہی ہے کیونکہ سارا مزہ جو ہے وہ آئس کریم سے ہی آئے گا تو یہ میں نے آئس کریم ڈال دی اب میں اوپر سے یہ تھوڑی سی گارنیشنگ کروں گی یہ میں نے تھوڑے سے بادام پستے ڈال دیئے ہیں میں نے بہت زیادہ بادام پستوں کا یوز نہیں کیا کیونکہ کلفا فلیور تھا میرے پاس آئس کریم کا تو آلریڈی اس میں بھی ہوتے ہیں بادام پستے تو میں نے بہت کم کم یوز کیا ہے آپ کو نہیں پسند تو آپ نہیں ڈالیے گا یہ دیکھیں مزیدار سا ہمارا جو ہے وہ مینگو شیک ویڈ آئس کریم رڈی ہے آپ بنائیے گا اور انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ اسی طرح سے ہم آپ کے لئے کام کرتے رہیں اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات میں کہوں گی کہ خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں اور لوگوں میں آسانیاں باتیں تو بس اجازت دیں اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی